بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساہے میں رکھیں اور آپ سب کو دینوں دنیا میں کامیابیاں نصیب ہو آمین آج جو ریسیپی میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی مزدار سینڈوچز کی ریسیپی ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن مایو سینڈوچز بہت ہی کوئک ریسیپی ہے یہ اور بہت ہی ٹیسٹی سینڈوچز تیار ہوتے ہیں تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن انگریئنٹس کی ضرورت ہے یہاں پر ہم نے لے لیا ہے 250 گرام بولنس چکن اور اس کو ہم نے واش کر لیا ہے سمال پیسز میں ہم نے اس کو لے لیا ہے اور اب ہم اس چکن کو بوائل کریں گے تو ایک پوٹ میں ہم چکن لے لیں گے اور چکن کو ہم تقریبا 15-20 منٹس بوائل کریں گے تو یہاں پر ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر دیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پرپر ون ٹی سپون اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن پاوڈر تو چکن پاوڈر ہم نے یہاں پر شامل کیا ہے ون ٹی سپون اور اب ہم چکن کو بوائل ہونے دیں گے اور جب چکن گل جائے گی تو پہر ہم اس کو سٹرین کر لیں گے تو یہاں پر سمال پیسز میں لیتی چکن تو جلدی کل جائے گی 15-20 منٹس میں اور اب ہم نے چکن کو سٹرین کر لیا ہے ایک بول میں لے لیا ہے بول چکن کو اور پھر ہم اس کو شرٹ کر لیں گے تو اس طرح سے آپ نے اس کو چکن کو شرٹ کر لینا ہے اور اب ہم شرٹ چکن میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے میونیز اور میونیز ہم لے لیں گے 1 فورت کپ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مستر پیسٹ مستر پیسٹ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اور اس کا بہت اچھا سا فلیور ہوتا ہے وینیگر ایڈ کریں گے وائٹ وینیگر 1 ٹی بل سپون شامل کریں گے اور اب ہم اس میں سالٹ ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون اور بلیک پیپر ایڈ کریں گے ہم اس میں 1 ٹی سپون اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو میکس کر لینا ہے تو یہاں پر سینڈوچز کا میکسچر ریڈی ہو جائے گا اب ہم بریڈ سلائسز لیں گے اور اس کے کرسٹ کو کٹ کر لیں گے سائٹ سے اور اس کے بعد ہم ایک گریل پین لیں گے اور اس پہ ہم اس کو گریز کر دیں گے اور اس کے اوپر بریڈ سلائسز رکھتے جائیں گے اور بریڈ سلائسز کو گریل کرتے جائیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو گریل کرتے جانا ہے اچھی طرح سے ٹوسٹ ہو جائیں گے سلائسز دونوں سائٹ سے آپ اچھی طرح سے اس کو کر لیجے اور ٹوسٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ میں چیز بنائیں گے تو ایک سائٹ ہوگی اب ہم نے اس کو فلپ کر لیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح ٹوسٹ کر لیں گے تو اس طرح سے اپنے ٹوسٹ کر لینا ہے سلائسز کو اور اب ہم ایک سلائس لیں گے اور اس کے اوپر ہم سیڈوچ کا مکسچر لگا دیں گے ایک بریڈ سلائس پہ اس طرح سے اپلائی کر دیں گے ایک سلائس پہ اور دوسری سلائس پہ ہم نے بٹر لگا دینا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس پہ لیٹرز رکھیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اس طرح تو یہ سیڈوچز ریڈی ہو جائیں گے اور اس کو آپ کٹ کر لیجئے آپ کی جو مرضی ہو شیپ میں آپ چاہیں دو ٹرائنگل میں کر سکتے ہیں یا ریکٹینگل شیپ میں تو یہاں پہ میں نے ان کو ٹرائنگل شیپ میں کر کر لیا ہے اور چکن میو سینڈوچز ریڈی ہو گئے ہیں اس کو آپ سرف کریں کیچپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی سینڈوچز سیاہ ہوتے ہیں بہت ہی کوئی کرسی پی ہے یہ آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور سنیکس کے طور پر شام کی چائے کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سینڈوچز تیار ہوتے ہیں تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیں گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی سالٹ اور سپائسیز کی کوئنٹیٹی آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے رجسٹ کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ